اسلام علیکم گائیس کیا حال چالیں سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے بالکل میری طرح سب سے پہلے تو آپ کو رمضان کی ڈیروں ڈیر مبارکیں جی ماشاءاللہ سے رمضان آ چکا ہے پرسوں ہمارا روزہ ہوگا الحمدللہ اور ہم نکلے ہیں جی شاپنگ کرنے رمضان کے حوالے سے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ لینے جا رہے ہیں میں جا رہی تھی سوچا آپ لوگوں کو بھی ساتھ لیتی چلوں اب لوگوں کو بھی دکھاؤں میں کیا شاپنگ کر رہی ہوں رمضان کے لیے ٹھیک ہے جی اسی لیے میں نے ویڈیو بنا لیا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں کیا حرید رہی ہوں آج چلیں جی ہم پہنچ چکے ہیں سٹور پہ جلدی جلدی سے اپنی چیزیں لیتے ہیں یہ دیکھیں جی سامان یہاں پہ مجود ہے ہر چیز یہاں سے لیتے ہیں اپنے لیے چیزیں جو جو ہمیں ضرورت ہے ویسے آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں نے شاپنگ کر لی ہے یا نہیں ویسے تو میرے خیال میں سب نے کر لی ہوگی ہم لیٹ رہ گئے ہم تو مطلبہ بھی کر رہے ہیں آج الحمدللہ آج ہم نے بھی اپنی مکمبل کر لینا ہے آج شاپنگ رمضان کے حوالے سے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں سے لے لیتے ہیں ساری چیزیں جو جو ہمیں ضرورت ہے رمضان میں کام آنے والی ہیں میں تو جی شہباز کی ہیلپ کر رہی ہوں آپ سب جانتے ہوں گے شہباز خان کو وہ میری آپی کا بیٹا ہے الحمدللہ ایک ہی بیٹا ہے تین سال کا ہونے والا ہے بھی ہوا نہیں اور میں تو اس کی ہیلپ کر رہی ہوں اس کی چیزیں لے رہی ہوں اور باقی آپی نے بھی دیروں دیر سمان جی جمع کیا ہوا ہے بس مجھے تو ابھی سے ٹینشن پڑ گئی ہے کہ میں نے اس کو سمیٹنا کیسے ہے لینا تو آسان ہے جی اس کو سمیٹنا بہت مشکل چوکلیٹ بھی مجھے بہت پسند ہے جو ہم نے لینی ہے یہ جی ہم نے لے لی یہ دیکھیں جی نواب یہاں سے اپنے لئے اور چیزیں رون رہے ہیں کیا لینا ہے انہوں نے بہت مشکل ہے جی شاپنگ کرنا بھی آج بھی بہت زیادہ گرمی ہے بہت ہی زیادہ اور رمضان میں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے کوئی پتہ نہیں آج میں نے بزار کے دو چکر لگائے ہیں تب جا کے ہماری شاپنگ مکمبل ہوئی ہے آج سارا دن بزار میں گزرا ہے لگ بگ جی تقریباً میں صبح بارہ بجے سے سٹارٹ ہوئی اور کہاں پہ میں سات آٹھ بجے تک ہم فری ہوئے ہیں یہ جی ہم بزار کے لئے نکل چکے ہیں یہاں سے ہم کچھ چیزیں خریدیں گے ٹھیک ہے جی یہ جی ہم بزار پہنچ گئے ہیں یہ ہے چھتڑی چونک ٹھیک ہے شہوپورا کا مشہور چھتڑی چونک شہوپورا کے جو لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہوگا یہ جی ہم بزار کے طرف جا رہے ہیں یہاں سے ہم جی کچھ چیزیں لیں گے جو ہم نے یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ یہاں سے لیتے ہیں کچھن کا سمان کچھ ٹھیک ہے جی یہ میں نے ٹوکریاں لی ہوئی ہیں دو اور یہ جی میں نے میشر لیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے برطن تھوڑے لیے ہیں یہ جی کچھ ڈبے پہ میں نے لے کے رکھے ہوئے ہیں جو سمان حریدہ ہے ان کو کہیں رکھنا بھی تو ہے نا یہ جی یہ سمان میں نے یہاں سے لے لیا ہے اور مجھے لگ گئی ہے بہت ساری بھوک آپ کچھ کھا لیتے ہیں جی ہائے یہ ہے جی گرمہ گرم سموسا بہت ہی گرم تھا اس لئے میں نے اسے پکڑ لیا یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو کھاتے بھی ہیں رمضان میں اس کی قدر پتہ لگے گی کہ جی بہت مزے دار تھا گاڑی میں بیٹھ کے تو مزہ آ گیا جی کھانے کا ایک بھوک لگی ہوئی تھی مجھے بہت زیادہ یہ دیکھیں جی مچھروں کا بھی انتظام ہو چکا ہے پوری سڑک بری ہوئی ہے جی یہاں پہ یہاں سے آئیں اور لے کے جائیں مچھر دانی اور مچھروں سے بچیں گرمی بھی بہت ہونی ہے اور جی مچھر بھی بہت ہونے ہیں بس دوا کیجئے گا کہ جی اچھا اچھا رمضان گزرے سب کا سب کا بہت 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 ضرورت ہے جی آپ سب ضرور میرے لیے بھی دوا کیجئے گا اپنے لیے بھی اپنے والدین کے لیے بھی بہن بھائی کے لیے بھی اور اپنی دواوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا یہ جی ہم منڈی میں آئے ہیں یہاں سے ہم لے لیتے ہیں سبزیاں جیادہ دنوں کی نہیں لوں گی کم دنوں کی ہی لوں گی یہ خراب ہو جاتی ہیں یہ جی ہم گھر کو نکل آئے ہیں وہاں سے ہم نے سبزیاں حرید لی تھی اور یہاں جی ہم گھر کو جا رہے ہیں ہائے ابھی مجھے میں پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا سوچتی جا رہی ہوں ہائے جو میں نے سامان حریدہ ہے آپ بھی لوگوں نے حریدہ ہے یہ رکھنا کہاں پہ ہے بہت ہی زیادہ مشکل ہے جی یہ کام لینا تو بہت آسان ہے ہر بندہ لے لیتا ہے بس سامان بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ جی گھڑی بڑی پڑی ہے اب اس کو نکال لوں پھر اوپر لے کے جاؤں ہوئے ہوئے بڑی سپیٹیں لگنی ہیں میری آج چلیں جی یہ دیکھیں میں اوپر لے آئی ہوں یہ کون کہتا ہے بھی جی چھوٹے ہونے کا بڑا فائدہ ہے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے باقے یہ کرلو باقے وہ کرلو یہ لے آو وہ لے آو ماریا تم یہ کرو ماریا تم وہ کرو جی سارے کام چھوٹوں نہیں کرنے ہوتے ہیں بڑوں نے تو بس جی حکم چلانا ہوتا ہے یہ کر دیں وہ کر دیں ایسے کر لیں باقی یہ دیکھیں جی میں چکن بھی لے کے آئی تھی جس کو میں نے واش کیا ہے اچھی طرح سے گھنٹوں لگا کے یہ دیکھیں جی کتنا ساف ہڈی والا گوشت میں نے لہدہ کر لیا ہے اور جی میں نے مطن بھی لے کے آئی ہوں وہ بھی میں نے دھو کے لہدہ کر دیا ہے بون لیس بھی لہدہ کر دی ہے جو رمضان میں کام آئے گی ٹھیک ہے کسی بھی سبزی میں ہم ڈال سکتے ہیں اور یہ جی میں نے سبزیاں بھی اچھی طرح سے واش کی ہیں اور میں نے ان کو رکھ دیا ہے یہ دیکھیں آپ بہت فریش تھی سبزیاں اسی لئے میں نے جی لے لیے ہیں پودینہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے چٹنی بنائیں اور کھائیں رمضان میں گھر کی چٹنی کا استعمال کیجئے گا باہر سے مت لیجئے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں لال لال ٹوماٹر گوبی لے کے آئے ہیں جی ہم کھیرہ بھی اور یہ کتنی اچھی طرح سے میں نے گوشت کو صاف کر کے رکھا ہے بہت محنت لگی ہے اس کو صاف کرنے میں یہ دیکھیں میں نے رمضان کے لیے تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیے ہیں اب ان کو کور کر کے رکھتوں گی یہ جی لیک تھے جو ان کو میں نے مسالہ لگا کے رکھ دیا ہے یہ خجوریں بھی میں نے صاف کر لی ہیں ان کو بھی ہم رکھ دیں گے یہ پروٹ بھی میں نے دھو کے اچھی طرح سے رکھ دیا ہے یہ ساری چیزیں جی میں نے سمال لی ہیں اب بہت ٹائم لگا ہے صبح سے تقریباً مجھے ایک پورا دن اسی پہ لگا ہے دو دفعہ بزار گئے پھر سمال لائے اور جی پھر یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں اچھی طرح سے رکھ لی ہیں یہ جی اکھا سکھا سمال لی ہے میں نے سارا سمال تھک بہت گئی ہوں گرمی بھی بہت تھی بس دعا کیجئے گا کہ رمضان اچھا اچھا گزر جائے گرمی بھی کم لگے جی ویسے تو گرمی بہت ہوگی چلیں جی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ